دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ویڈی ٹاپ کیسے پہنچا جا سکتا ہے لدوہ سے ویڈی ٹاپ رفی آباد سے ویڈی ٹاپ کیسے جا جا سکتا ہے سب سے آسان اور سب سے نزدیکی رستہ ہے موسیقی 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 ہیں تو اس لیے اچھا ہے کہ آپ لوگ اپنے ساتھ سامان رکھیں تو رات کو تو یہاں پہ بڑی شدید سردی ہوتی ہے یہ دیکھیں گرمی بی بی یہاں پہ مائنس ہوتا ہے تو ہم لوگ پہ چلے بچے چھوٹے ساتھ انجوائے کر رہے تھے تو الحمدللہ سب ٹھیک تھاکی وہاں پہ پہنچے ان کو آستا آستا ہم نے چلایا کہ بطلب بالکل ان کو جیسے انہوں نے اپنا انجوائے کرنا تھا تو میں نے بھی سوچا میں نے کاف لوگ جیسے انجوائے کرنا چاہتے ہیں آپ کریں تو رات گزارنے کے بعد صبح ہی صبح کو تھنڈی تھنڈی ہوا لیکن اچھی صبح پکچرز اچھی لے سکتی ہیں یہاں سے آپ نانگا پربت جو بلدستان پاکستان میں ہے کیشلی پیکس ہیں وہ لڈاک کے کچھ پہاڑ ہیں اس کے ساتھ آپ کو ویجی ٹاپ سے آپ کو گنگا چوٹی ہے حاج درے حاجی پیر ہے ایسے گلو مرک کے پہاڑ جو ہیں کھارمک وغیرہ یہ جو بھی پہاڑ آپ کے مطلب اپنے نام سنے ہوں گے تو یہ آپ کو ساتھ دیکھ سکتے ہیں بڑے آرام سے اور اسپیشلی آپ تمام کشمیر کے چار سائٹ میں آپ اس میں علاقے دیکھ سکتے ہیں جو بھی بارڈ ایریاز وہ یہاں سے آپ کو دور سے نظر آئیں گے اور اس کے بعد آگے یہ کہ آپ کو یہاں ٹریکنگ کیلئے آپ کے پاس ٹینٹس ہونا وہ بھی اچھی کارٹی کے ٹینٹس ہونا بڑی ضروری بات ہے سستے ٹینٹ لیں گے تو یہاں پہ ہوا شدید ہوتی ہے اور سردی حد سے زیادہ آپ کے پاس کپڑے بڑے گرم کپڑے ہونے چاہیے ہمارا جو یہ یہ والا جو یہ ہمارا ٹریک تھا یہ ہم نے لیٹ سیزن میں شروع کیا تھا تو اس میں ہمارے پاس اتنی کپڑے نہیں سے تو رات کو بڑی پرابلیں ہوئی سردی ہوئی اور دوسری بات کیا ہوتا ہے کہ رات میں ہوس پڑھنے کی وجہ سے میں بھی ٹینٹو میں تھوڑا پرابلیں ہو جاتا کیونکہ آپ کی جسم کی جو حلالت ہے وہ باہر آتی اور باہر سے اوپر سے ہوس پڑھتی ہے تو اندر اس میں ٹینٹو میں تو جیسے یہ سمجھ لیں کہ پانی برسنا شروع ہو جاتا ہے تو بڑی اتیار کریں ایسی جگہوں پر جانے اور دوسری بات یہاں پہ بڑا کام ہے تو اگر آپ ذہنی مطلب اگر آپ کو کوئی پرابلیم ہے یا آپ کے ساتھ کوئی کروست ہے یا جس کو کوئی پرابلیم رہتی ہے یا سانس کی پرابلیم دوسری تو آپ لوگ وہاں نہیں جائیں اس سے آگے پھر دن ہمارا رات گزرنے کے بعد دن ہمارا اچھا نکلا اس کے بعد ایریا جو ہوئی جید مولاداری ٹاپ سے ہم لوگ اڑا سائٹ میں گئے اڑا سائٹ سے پھر ہم لوگ پورے ایریا میں گھومیں اس کے بعد دو بجے کے قریب اکثر یہاں پہ دن زیادہ رہتی ہے تو دن والے بادل آگے علاقے میں جو ایریا ہے اس میں دن چانے وہ جو آپ پیک دیکھ رہے اس کو بھی جیٹا بلتے ہیں اصل میں یہ یہ یہاں سے دونوں سائٹ سے ڈاؤن ہے اس جگہ آپ کہیں سے بھی پہنچ سکتے ہیں لیکن بیٹر یہ ہے کہ آپ رفیہ باز دوہ سائٹ سے جائیں کیونکہ سب سے آسان راست ہے صرف ڈیٹ کلومیٹر کی آپ کو چڑھائی پڑتی ہے اور ایسے آپ کے پاس اگر اچھا سامان نہیں ہے تو رات کو یہاں پہ بیٹھنے کا آپ لوگ سوچیں ہی نہیں کیونکہ جب ہم یہاں بیٹھے تو انسان کا کوئی وجود نہیں تھا کوئی انسان نہیں تھا کچھ نہیں تھا اور ویتاوٹ فرمیشن تو یہاں جانا بنتا ہی نہیں ہے وہ دوسری بات اگر موسم خراب ہو جاتا تو آپ کیونکہ آپ کے لئے سب سے اچھی بات ہے کہ آپ لوگ دوہ والے سائٹ سے ڈاؤن ہو جائیں کیونکہ اور آپ کے پاس کوئی نہیں ہوتی ہے اس پر یہاں پہ جو مٹی ہوتی ہوتی ہے وہ فسندہ ہوتی ہے اور اگر آپ کسی سائٹ سے بھی ڈاؤن ہوتا ہے آپ کا پاہن نکل جائے یا کچھ ہو جائے تو آپ کے بچنے کے جانس سے بڑے کامیں اور اسپیشنی دون ہونے کی وجہ سے یہاں پہ رستہ ملنا بڑا مشکل ہو جاتا سمجھ ہی نہیں آتا کہ رستہ ہے کہاں سے کہاں جانا ہے تو آپ کسی علاقے سے کسی اور علاقے سے اتر جائیں گے تو دوستو یہ میرے